موسیقی 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 تلسمن کی کونجی اس وقت ہے گا راج گماری چندرکان تا کے کخش میں موسیقی 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 کی یا چی کی چلائی تو تمہاری کردن کار تمہام ہے ہم چو میں پوچھ رہا ہوں اس کا سیدھا سیدھا جواب دے وہ چابی کھاں ہے وہ چابی کھاں ہے جو تُو یکشمیل سے لے کر آئیے بول کون ہے تو چلدہ موت کونسی چابی ہم کسی چابی کے بارے میں نہیں جانتے چھوٹ بولیوں تو میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس چابی کے بارے میں سب کچھ پتا ہے ٹھیک ہے اب تم وہ چابی خود مجھے دوگی چلو دیکھو اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو تم یہاں سے زندہ نہیں نکل پاؤ گے مجھے اپنی جانتی پکر نہیں ہے پر میں تمہیں موت کے آگوش میں سلا سکتا ہوں آپ نے کانا آپ نہیں چانتے کونچی آواز پسند نہیں ہے مجھے رو نہیں خلو میڈا۔ masters پہلائی sommے کہ مجھے بتا کہ وہ چابی کہا ہے موسیقا 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 چپلا بایو ہمارے کمرے میں ایک نگاب پسکوز آیا ہے پکڑو اسے راج کماری جی یہاں پہ کوئی نہیں ہے بہر جا کر دیکھو مہر سے بہر کوئی جانے نہ پائے مکھے دھوار میں سپاییوں کو چاکھنے رہنے بولو جاؤ جی اے کمبک یہ کورام کیسا ہے شفتت نے حملہ کر دیا ہے کیا حضور راج کماری چندرکانتہ کے کمر میں کوئی نکاہ پوشت گز گیا تھا اللہ ہماری راج کماری کی سروکشن اس سے ہیٹ سے ہیٹ بجا ڈالیں گے کمبک کی موسیقی موسیقی ک elsewhere موسیقی 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 ام را با كلerem موسیقی راج کماری جی ہم نے میل کا چپپا چپپا چھان مارا لیکن وہ کہیں نہیں ملا لگتا ہے وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گیا چکمہ دے کر بھاگ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا بلکل نہیں ہونا جی راج کماری چندرکانتا کی سرکشہ میں اتنی بڑی چوک راج کماری جی یا تو یہ کسی سرکشہ پربندر کی گلتی ہے یا پھر یہ سرکشہ ویوستہ ہی غلط ہے راج کماری جی شاید ہمارے سینا نائت یہ نہیں جانتے کہ اس محل میں چڑیا بھی پھڑ پڑاتے ہماری مرضی سے جہاں تک رہی اس نکاب پوش کی بات ہمارا تو یہ شک ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ یہیں اسی محل کے اندر ہے یہ دیکھئے راج کماری جی یہ ہے اس نکاب پوش کا نکاب آج تو یہ نکاب ہمارے ہاتھ میں ہے راج کماری جی گل اس نکاب پوش کا اصلی چہرہ ہمارے سامنے وہ نکاب پوش آخر یہ در آیا کیوں اور اسے کس چابی کی تلاش ہے چابی ایتنا ضرور پتا لگیا ہے کہ بیرو کوئی چابی ڈھونڈ رہا ہے کب بکت اس چابی کے بارے میں تو مازم اور احمد نے بھی بتایا تھا پر بھون راج کماری جی ان دونوں پہ تو یقین کرنے سے رہے پھور سنگ جی آپ کس سوچ میں پڑ گئے آپ ہی تو دے ہمارے ساتھ یقش محل میں ایسے کوئی چابی ہمیں ملی تھی کیا وہ چابی کہاں ہے جو ایک چھوٹے سے بکسے میں تھی چابی اس نکاب پوش نے کہا تھا کی وہ چابی کسی بکسے میں کس بکسے کی بات کر رہا تھا کہیں وہ اس بکسے کی بات تو نہیں کر رہا تھا جو نوگڑ کی سینک نے ہماری امانت سمجھ کے ہمیں دے دیا تھا چپلا وہ بکسا کا ہماری بے ساتھی کرتی ہے ہمیں چنواتی دیتی ہے ہیچ سے ہیچ بجا دیں گے Vijaygarh کی ہم نوگڑ کی سینہ کو سوچنا دو کہ اکرمڑ کی تیاری کریں لیکن ڈیا شفدد آپ شاید بھول رہے ہیں کہ چاچا جی یعنی مہاراج سوریندرہ سنگھ نے آدیش دیا ہے کہ نوگڑ Vijaygarh پر حملہ نہیں کرے گا ایسے میں ان کے آدیش کا اولنگن کر رات و رات سینہ کو کوچھ کا آدیش دینا راشدروہ ہوگا بھی نوگڑ کے یعنی مہارے یعنی مہارے آدیش کی نافرمانی کرنا بھی ایک راشدروہ ہے راشدروہ کی صرف پیک سزا ہے اور وہ ہے موت یعنی مہارے یعنی مہارے آدیش کی نافرمانی کرنا بھی جانے دیجئے نا یہ تو ہمارے اپنے ہیں ان سے کیا بیر کرنا ہے آپ چندرکانتا کا غسین پہ کیوں ہوتا رہے ہیں یو بھراج جی بھئیہ مطلب یو بھراج ہم اپنی غلطی کی معافی مانگتے سو ہمیں صلاح دہنے کے بجائے یوت کی تیاری کرو جی بھراج جب ہی سینہ پتیوں کو اپستی تھونے کا عدیش دو راچ سبا میں ابھی ماں مہارا سویم بجے گھڑ پر آکرمان کرنے کا عدیش دیں گے جا جاسے جی یہ تیج سینگھ کہاں مر گیا ایسے سامنے میں وہ گادہ سکتا ہے یو بھراج کل شام سے ہی ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے پر مجھے سمجھ بھی نہیں آتا یو بھراج کی اس سامنے اس سے اس بات سے مہترپون ان کی لئے اور کیا ہو سکتا ہے اے پویتر اگنی سوامی بھاکتی آئیار کا دھرم بھی ہوتا ہے اور اس کا دھرم سنکٹ بھی خاص کر کتاب جب اس کا سوامیاں دھرم ہی ہو آپ ہو گیا مجھ سے بہت بڑا پاپ ہو گیا مجھ سے جس انسان نے مجھے پتہ کے سمان سے نہیں دیا جس انسان نے مجھے نیا جیون دیا میں نے اسی انسان کے ساتھ وشواس کھات کرتی ہے محرات سریندر سنگھ کو دھوکا دیا ہے میں نے دھوکا اگنیار نے اپنے سوامی پو دھوکا دیا ہے اے پویتر اگنی جو کوئی بھی آپ کے سپرش میں آتا ہے آپ اس کا ادھار کر دیتے پویتر کو بھی پویتر کر دیتے میرا بھی ادھار کر دیجئے مجھے اتنا تپائیے کہ میں اپنے پاپوں کا پراشت کر سکوں پسپ کر دیجئے پسپ کر دیجئے پسپ کر دیجئے میری شکتیوں کو تاکہ میں بھوشے میں ان کا دور پیوگ نہ کر سکوں موسیقی جات کمائی جی وہ رہا موسیقی 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 وہ نکاب پوش اسی بخصے کی بات کر رہا تھا پر اس نے تو کہا تھا کی اس بخصے میں کوئی چابی ہے یہ تو کسی بڑی امارت کا سوکش مروپ لگتا ہے کہیں ایاری کا کوئی ساجو سامان تو نہیں یہ اجاد اٹھونا تو نہیں صحیح میں ہمیں اس مصویبت سے جل سے جل نیجات پا لے رہنا چاہیے اسے کہیں دور دور پھیکتے رہنا چاہیے کروڑ سنگھ بے وکوفی کی ہی سائی پر کیا بات کی ہے تم نے پورے میرے فائدے کے تم اسے دور پھکوا دو وہاں سے سے میں لے جاؤں گا نہیں یہ بخصہ یہیں رہے گا اسی تہکانے میں کروڑ سنگھ جی آپ یہاں کی سرکشہ ویوستہ سخت کر دیچے اور ہاں یہاں کی چاوی آپ ہمیں دے دیجئے اب سے وہ ہمارے پاس رہے گی راج خماری جی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتی ہیں بجے گڑ پر اس سمیں جنگ کے بادل منڈر آ رہے ہیں اور ایسے میں آنتریک اور بھاری سرکشہ سینہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اوپر سے یہ بخصہ اور کنجی کا مستہ وہ بھی نوگر سے جڑا ہوا یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیورات شفت آپ سے بدلے کی خاتے کچھ بھی کر سکتے ہیں میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں راج خماری کہ ایسے میں اس محل کی اور راج گھرانے میں رہنے والے سارے سدسیوں کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے آپ مجھ پر سوک دیجئے تسرک 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 ترد تمہاراں اتنا دستہ حس کہ تم نے میری سادنہ پھنک کی کارچ سردت نے تمہاری لئے عجیش بیجا اتیت سنگھ میں یوراج کا عجیش پارن کلنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا تم ترنت مہاراج سنندہ سنگھ کا روپ لے کر دربار میں جاؤ اور سنہ کو آدیش دو کہ یہ ویجے گھر پہ یدھ کرنے کے لیے کھوچ کریں جاؤ جو راست کی آدیشوں کا پالن کر کے میں نے بہت پاپ کیا بہت پاپ ارابور نہیں چھوٹا مو بڑی بات دیت سنگھ لیکن کہیں یہ پاپ آپ دھونے کی چکر میں کہیں تمہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا نا پڑ جائے سوچ لو ایک تو پہلے سے ہی بیجے گھر پہ یدھ کے بادل من رہا رہے ہیں اور اس کے پاس یہ نئی مسیبت یہ نکاب پوش چھابی کی وجہ سے حق کی جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے ہمیں تو راج کماری جی کی سرکشہ کو لے کر چنتہ ہو رہی ہے پر دیکھو چپلا راج کماری جی کی چہرے پر چنتہ کی ایک لکیر تک نہیں ہر جگہ روشنی کی اچھے تویوستہ ہونی چاہیے تم لوگوں کو یہاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ راج کماری چندرکانتہ کے شہین ککش کے بار اب ہم سویم سرکشہ کریں گے تم لوگ جا سکتے ہو راج کماری چندرکانتہ موسیقی چندرکانتہ 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 موسیقی موسیقی اب سمجھ میں آیا تم دونوں کو کہ ہمیں اپنی جنتہ کیوں نہیں کیونکہ ہماری سرکشا کے لیے ہے نا ویر سنگھ دیکھا دیکھا دانی صاحبہ کتنا بڑا تھوڑ تھا یہ ویر سنگھ ید کے نام پر ہم سے تو اس نے سرکشا پربھاری کا پدھ چھن دیا اور خود دیکھئے رکشا کے نام پر راج کماری کے کتنا قریب ہونے جا رہا ہے موسیقی چی 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 کتنا بڑا پاکھنڈی ہے موسیقی مانا کی ہم اس کے خلاف کچھ سبوٹ نہیں کٹھا کر پا رہے ہیں پرا ہم اتنا ضرور جانتے ہیں آج جو کچھ بھی ہوا سب کچھ اس ویرو کا کیا بھرہا ہے تو پھر جب آپ کچھ ثابت کر پاؤ تب ہی اپنا موں کھولیے گا نہیں تو اس بار راج کماری چندرکانتا آپ کو بھی نہیں بخشیں گے اور ہاں اسے ہمارا مشورہ نہیں نصیحت سمجھے گا موسیقی 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 نصیحت تو ہم نے آپ کی سمجھ لیران زہیبہ اب دیکھنا تو یہ ہے یورا شیفتت راج کماری کو بخشتے ہیں یا نہیں بُرے بھسے یار اس سے اچھا تو کاراگار میں تھے یہاں تو بے موت مارے جائیں گے سچی بھائی یہ سب اس ویرو کی وجہ سے ہوا ہے نرک میں جائے گا وہ نرک میں چلو ہو نہ رو تم دونوں کی سزا کا وقت ہو گیا ہم آپ کے ہاتھ چھوڑتے ہیں ہمیں ہاسی کی سزا مدیشی ہے اب جو کہیں گے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں بس تم دونوں کو اپنے اصلی روپ میں آنا ہے گدھا بننا ہے تم دونوں کو بنو گے نا گدھے ہاں منظور ہے حضور آپ کا حکم تاراک اوپر ہمیں یہاں شیفتت کی تیاریوں کے بارے میں خفیہ جانکاری حاصل کرنے بھیجا ہے ویر سنگھ نے لیکن کب تک ہم ایسے گدھوں کی طرح گدھے بنے رہیں گے اب ہمیں شیودت کی رننیتی کو جاننے کے لئے دربار کے اندر چلنا چاہیے احبت نہیں نما خرا تُو ہمارے آدیش کی آویل نہ کرے گا یہ تمہاری آنکھیں اتنی ہری کیوں ہیں اور یہ تمہاری گردن بھی ہے کیا کر کے آئے ہو تو بولو ہم بتاتے ہیں کیا کریں کیا کریں وفا کا رنگ ہرا ہوتا ہے شیودت ٹھیک سنا تم نے بدکس ماتی سے سہر کا رنگ بھی ہرا ہی ہوتا ہے تمہاری نظریں اتنی بے چین کی ہوئے ان میں یہ چمک صرف ایک راج کماری کے لیے ایک سینہ نایت کی وفاداری کی ہے کیا کچھ اور کچھ کہنا چاہتے ہو بھیر سے راج کماری میں آپ کو بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مہل کے چپے چپے پر سینہ نک پہرہ دے رہے کیا تک کہ آپ کے کچھ کے بار میں خود پہرہ دوں گا چانتے ہیں یہ بہانہ ہے تمہارا ہمارے نستیق رہنے کا راج کماری جی اب آپ بش رام کیجی شو برات یہ ہمارے ساتھ کھتا رہے کی بھولو مت کہ تمہیں کھیار ہو تمہیں ہمارے ساتھ باباتار رہنا چاہیے تو تمہیں اتنی بچتر موت دیں گیا کہ تمہارے جو کھاپ اٹھے گی تیز سنگھ امیدان شمداد آستن کے ساتھ تو تم نکلے اور گتار پہدر تیز سنگھ کو کہہ رہے ہو ہماری محبت کا یہ سلا دیا تم نے زلیل اپنے پتا پر بھار کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کا پہ اگر تیز سنگھ جیسا وفادار اور خرمہ بردار نہ ہوتا تو شاید تم اپنے کھٹیا اور ناپاک منظوموں میں ہج کامیاب ہو ہی گئے ہوتے ہیں شرح تسل پر ہمراک موکٹ نائی ہوں شرح تسل پر یستلا شرح تسل پر شرح تسل پر presidents شرح تسل پر شرح تسل پر شرح تسل پریں گیا ان کے سروں پر تلواریں لڑتی ہوں اور دوسروں کے موت کا دعویٰ نہیں کیا کرتے سینہ پتی افتار زنگ مہاراج گرفتار کرلو اس گددار کو راستروں کے سنگین جرب میں کٹھوڑ کار آباس میں ٹھاؤ دو یوراج بات بات لگے نا ہمارے ہماری یوراج اور ویجائے گاڑیے سوچنا بھیجوا دو کہ اب ہمون پار کوئی آکرمنڈ نہیں کریں گے لے جاؤ اسے بھائی احمد سج کہوں تو یہ ہمارے ہی شوپ چرنوں کا پرتاپ ہے کہ یہ یدھ ہوتا ہوا رُگیا اندر جانے کی کیا ترکی ہو سکتی ہے اتنے پاس ہو کر بھی اتنے دور کیا کریں کیسے پلائیں موسیقی 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 کیا ہوا راج کماری آپ اس طرح چلا کیوں نہیں وہ وہ راج کماری یہ تو موسیقی اوہ وہ چلا گیا موسیقی یہ کھاو تم نے مرم نہیں لگایا چھوٹا سکھاو ہے چھوٹا سکھاو ہے ادھر آؤ پیٹھو مہم ہمارا ہم لے کر آتے ہیں راج کماری اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے موسیقی اکی لاپرواہی ٹھیک نہیں ہے یہ کھاو باد میں تکلیف دیتے ہیں تمہیں مرم ڈگا لینا چاہیے تھا یہ کھانا بدوش کا ذک مہراج کماری ہے ویسے بھی آس تک مجھے کسی نے اس طرح سے مرم نہیں لگایا تو پھر کھاو بھرتے کیسے بس اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہوں سارے سکھیں بھڑ جاتے ہیں ماں سچ کیتے ہو تم ماں ہوتی ایسی اپنے بچوں کے تکلیفوں کو دامن میں سمیٹ کر بھی مسکراتی کہاں ہے تمہاری ماں کیسی ہے وہ یہ دھڑتی ہی میری ماں ہے جب کبھی بھی کوئی زکم لگتا ہے کوئی چوٹ لگتے ہیں تو میں اینی کے گود میں سو جاتا ہوں پھنے اپنے گلے سے لگا لیتا ہوں سارے سکھ مٹ جاتے ہیں کبھی کبھی دو لوگ ایک دوسرے کو لمبے سمیہ تک جاننے کے بعد بھی ایک دوسرے کو جان نہیں پاتے ایک پہلی سے لگتے ہو تمہارے کبھی اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں باتیں ہوں تو بتاؤں ہماری تو خاموشیاں بھی فیلکل تناہ ہیں تو کیا اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں جس سے تم اپنے دل کی بات کر سکو ابھی تک تو نہیں تھا پھر نہ جانے اب ایسا کیوں لگتا ہے کہ کوئی ہے موسیقی موسیقی تمہاری بارے میں چاند کر اچھا لگا موسیقی آپ سے پہلے ہم نے اس طرح بیٹھ کر کبھی شانتی سے بات ہی نہیں کی ورنہ یکش مہل میں تو بات بات میں آپ تنک جائے کرتی تھی موسیقی اچھا تو ہم تنک مجاز ہیں میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا ہاں 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 ہم تنک مجاز ہیں اور تم نے تو کبھی یکش مہل میں ہم سے باتتمیز سے بات کی ہی نہیں ہے نا اب میں آپ سے کیا کھاؤں ویسے شما چاہتا ہوں میں آپ سے موسیقی میں نے آپ کو کھاؤں کھاؤں رات بہت ہو چکی ہے راج مہاری آپ کو اب بشرام کرنا چاہیے اب رہی گا نہیں میں ککش کے باہر پہرہ دے رہا ہوں شبرا موسیقی 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 یہ کیسی حرکت ہے سناپتی افتار سنگھ اس گطار کو گرفتار کر کٹھوڑ کا رواس میں ڈالنے کا حکم دیا تھا ہم نے تو پھر یہ راز دروہی ہمارے دربار میں کیسے کھڑا ہے یہ حرکت افتار سنگھ کی رہے بلکہ ہماری تھی پتا جی آپ کا تختہ پلٹ کرنے کی ہم نے صرف سازش ہی نہیں رچی بلکہ ہم اس سازش میں سفل بھی ہو گئے ہیں بندی بنا آئے رہے مرن رہے مہاراج تک پہنچنے کے لیے تمہیں ہم سے گزر کے جانا ہوگا ہمارے ہوتے کوئی مہاراج کا بال پی پھانکا نہیں کر سکتا ہوت خوب دے سنگھ وفاداری نیمانے کے لیے تم اپنی جان تک دینے کو تیار ہو کیا بات ہے لیکن بھولو مت تمہاری یہ وفاداری کسی آدمی کے پرتی نہیں ہے تمہاری وفاداری راستنگاسن کے پرتی ہے جانتا ہوں اور اسے مہاراج ارکشہ کر رہا ہوں ارے تے سنگھ ہمارے پتا جی مہاراج تھے لیکن اب یہ مہاراج نہیں ہے اس ہے اور ہے کے بیچ میں آپ ہم آگئے ہیں دے سنگھ تم دیکھ نہیں رہے ہو کیا ہوگے آپ سب کو مہاراج کے ورود بدروں میں ان کا ستھات دے رہے ہیں یہ جو کر رہے ہیں اسے سمجھداری کہتے ہیں تے سنگھ انہیں سمجھ میں آگیا ہے کی کس کا پلڑا بھاری ہے کون ہے نوگڑ کا نیا مہاراج انہیں سب سمجھ میں آگیا ہے مہاراج شیودت کی جے ہو مہاراج شیودت کی جے ہو لیکھ بولو مہاراج شیودت کی جے ہو مہاراج شیودت کی جے ہو جے ہو مہارے نام کی جے جے کار سن رہے ہو تم تے سنگھ ہم ہے اس راہ سنگھ آسن کے سوامی اور تم ہو ہمارے دار تلوار نیچے رکھو ہم نے کہا تلوار نیچے رکھو تے سنگھ نوگڑ کے مہاراج شیودت نے تمہیں آدیش کیا ہے تلوار نیچے رکھو افتار سنگھ ہمارے ان پوجنی پتا جی کو پورے سممان کے ساتھ قید کھانے تک پہنچاؤ ساتھ مہین کے اس وفادار کو بھی لے جاؤ اس نے ہمارے ساتھ گتاری کی ہے اس کا ایسا حشر کریں گے ہم کہ اس کی روح تک کام اٹھے گی لیکے جارے لے موسیقی 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 مہارا شیودت کی 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 اب جب ہماری راہ کے سارے کاٹے ختم ہو چکے ہیں تو ویجے گھڑ کو تباہ کرنے سے اس چندرکانتا کو اپنی داسی بنانے سے ہمیں کون روک سکتا ہے